دودھ صحت کے لیے جتنا فائدے مند ہے اتنا ہی خطرناک بھی چونکی نہیں کیونکہ ہم آپ کو جو ریپورٹ دکھانے جا رہے ہیں اسے دیکھنے کے بعد آپ کو دودھ سے ڈر لگنے لگے گا آپ دودھ سے توبہ کر لیں گے کم سے کم دودھ سے ساودھان تو ہو ہی جائیں گے دیکھیں ملاوٹ کے کالے کاروبار پر سب سے سٹیک ریپورٹ دودھ اور دودھ سے بنی مٹھائیوں سے ساپ دھان کیونکہ یہ دودھ اصلی نہیں نکلی ہے دودھ کے نام پر آپ کو مل رہا ہے دھوکہ منافع کے لیے دھڑلے سے جاری ہے ملاوٹ کا گورک دھندہ سفید دودھ کا کالا کاروبار جو دودھ آپ کی صحت کی رکھوالی کرتا ہے وہ دودھ آپ کی صحت بگاڑ سکتا ہے آپ کو بیمار کر سکتا ہے کیونکہ بازار میں دودھ کے نام پر بیچا جا رہا ہے زہر اور ایسے ملاوٹی دودھ سے بنی مٹھائی آپ کو اسپتال پہنچا سکتی ہے آپ کی جان کی دشمن بھی بن سکتی ہے کیونکہ امرت سمجھ کر جس دودھ کو آپ اپنے حلق میں اتارتے ہیں وہ دودھ نہیں بلکہ سفید زہر ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ڈرہ رہے ہیں بھرما رہے ہیں تو پھر یہ تصویر دیکھئے اس برتن میں پانی بھرا ہے لیکن جیسے ہی ایک شخص اس میں کیمیکل ڈالتا ہے اس کا رنگ دودھیا ہو جاتا ہے لکدک سفید ہو جاتا ہے پلک جھپکتے ہی یہ پانی دودھ بن جاتا ہے لیکن یہ دودھ کتنا خطرناک ہے اس کی صرف کلپنا ہی کی جا سکتی ہے اس دودھ کو جو بھی پیے گا اس کا بیمار ہونا لازمی ہے سچ پوچھئے تو یہ دودھ نہیں زہر ہے پانی میں ڈیٹرجنٹ ملانے سے تیار ہوا یہ دودھ جیسا پہ درجنوں لوگوں کو اسپطال پہنچانے کے لیے کافی ہے دودھ میں ملاوٹ کا تازہ معاملہ مدیپردیش کے بھوپال میں سامنے آیا ہے جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جسے جان کر آپ دودھ سے ڈر جائیں گے لیکن ہمارا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں بلکہ ملاوٹ کے اس کالے کاروبار سے سابدھان کرنا ہے دراصل بھوپال کے گوویند پورا میں ہوئی خادے ویبھا کی چھاپے ماری میں یہ خلاصہ ہوا کہ یہاں کے دودھ میں ملاوٹ ہے اور وہ بھی پانی نہیں بلکہ ڈیٹرجنٹ کی وہی ڈیٹرجنٹ جس سے کپڑے دھونے کی سابون بنتی ہے وہی ڈیٹرجنٹ جس سے کپڑے دھونے کا پاؤڈر بنتا ہے وہی ڈیٹرجنٹ جو بہت زہریلا ہوتا ہے موسیقی راجسنس ڈیری میں ہوئی خادے ویبھا کی چھاپے ماری کے بعد فوڈ انسپیکٹر نے اس سیمپلز کی جانچ کی جس سے چونکانے والا خلاصہ ہوا ریپورٹ میں یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ یہاں کا دودھ زہریلا ہے اور دودھ سے بنے سب ہی پروڈکٹ جان لیوا ہیں کیونکہ دودھ اور گھی دونوں میں ڈیٹرجنٹ کے انش پائے گئے تھے جانچ کی ریپورٹ سامنے آتے ہی خادے ویبھاگ نے راجسنس ڈیری کے مالک ایش اروڑا کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی ہے پچھلے ماہ ہم نے خجوراؤ اور راجسنس ڈیری پروڈکٹ سے گھی دودھ کے نمونے لیے گئے تھے اس میں سے دودھ کے نمونے میں ڈیٹرجنٹ کی ملاوٹ آج ریپورٹ ہمیں پرابت ہوئی ہے جیسے ہی ڈیٹرجنٹ کی ریپورٹ ہمیں کاریلے کو پرابت ہوئی ہم نے کاریکٹر موڈے کی نردیشن پر سمبندیت راجسنس کے مالک سری ایش اروڑا کے برودھ آشوہ گارڈن تھانے میں آئی پی سی کی دھارہ 272 اور 73 کے لیے سمبندیت خاد سرکشہ جگہاں انہوں نے وہاں ایف آئی آر درج کی ہے راجسنس ڈیری میں ڈیٹرجنٹ سے دودھ اور پنیر بنایا جا رہا تھا بھوپال میں یہ ڈیری روجانہ 20,000 لیٹر دودھ کی سپلائی کرتی ہے خادے ویبھاگ نے 25 جولائی کو جانچ کے لیے سیمپل بھیجے تھے اور ریپورٹ میں خلاصے کے بعد راجسنس ڈیری کو بند کر دیا گیا ہے مدی پردیشی راجدھانی بھوپال کی راجسنس ڈیری سے جو سیمپل لیے تھے پھوٹ ڈیپارٹمنٹ نے وہ پوری طرح سے ملاوٹ اس میں پائی گئی ہے اس وقت ہم موجود ہیں بھوپال کے گوویند پورا انڈرسٹیل ایریا میں یہ گوویند پورا عدیو کے کشیتر ہے یہاں پر خجرہو کے نام سے آئس کریم اور دودھ اور گھی یہاں سے بنا کر بیچا جاتا ہے ایش ارورا اس کے سنچالک ہیں ڈائریکٹر ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر بھوپال کے اشوکہ گارڈن تھانا کشیتر میں ہوئی ہے 25 جولائی کو مدی پردیش کی بھوپال کے پھوٹ ڈیپارٹمنٹ نے یہاں سے سیمپل لیے تھے اور سیمپل میں جب جاج کی گئی تو سیمپل میں اس بات کا خلاصہ ہوا ہے کہ دودھ اور گھی میں ملاوٹ کھوری کی جا رہی تھی سیمپل میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دودھ میں جھاگ بنانے کے لیے ڈیٹرجنٹ ملائے جا رہا تھا گیٹ پر تالہ بندی کی گئی ہے حالانکہ اندر لوگ اور کرمچاری سیکیورٹی سبھی موجود ہیں لیکن اندر جانے کی انومتی انہوں نے ہمیں نہیں دیئے لیکن ایک بات ساپ ہے تو پورے مدی پردیش میں ملاوٹ کھوری کا کھیل چرم پر ہے مدی پردیش سرکار نے کہا ہے کہ ملاوٹ کھوروں کے خلاف راسوکا کے تحت کاروائی کی جائے اتنا ہی نہیں گناہ، بھنڈ، مورینہ، گوالیر ستنا، ریوہ، رتلام ایسے کئی لوگوں کے خلاف اندور میں بھی جو ہے راسوکا کے تحت کاروائی ہوئی ہے اور انہیں جیل بھی جا گیا ہے تو کل ملا کر مدی پردیش میں ملاوٹ کھوری چرم پر ہے اور لوگوں کی جان کے ساتھ کھلوال کی جا رہی ہے کامیرمن کملیش بیاس کے ساتھ گورو شرما بھوپال نیوز ٹونٹی فور ملاوٹ کھوری کے خلاف نیوز ٹونٹی فور کی پرتال میں ہر روز نئے خلاصے ہو رہے ہیں اور ان خلاصوں کے ذریعے ہم آپ کو نقلی اور ملاوٹی خاتپدارتوں سے سابدھان کر رہے ہیں بھوپال میں ملاوٹی دودھ کو لے کر ہوئے سنسنی خیز کھلاسے کے بعد ہم نے ایکسپرٹ سے جاننا چاہا کہ آخر یہ نقلی دودھ بنتا کیسے ہے اور اصلی اور نقلی کا فرق آخر ہے کیا پورے مدی پردیش میں ملاوٹ کھوری چرم پر ہے لیکن خہ دیوام عوزدی پرشادھان جو ہے وہ لگا تار چھاپے مارک کاروائی کر رہا ہے جس کے چلتے یہ صاف ہو رہا ہے کہ دودھ میں کہیں ڈیٹرجینٹ تو کہیں کلورو فارم ملایا جا رہا ہے اس وقت ہم موجود ہیں بھوپال کی لیبوریٹری میں جہاں پر یہ سیمپل لیے جاتے ہیں ہاتھ میں ان کے سیمپل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تشویروں میں یہ دو سیمپل انہوں نے ہاتھ میں لے کر رکھے ہیں اس میں جو کون کس سیمپل میں ملاوٹ کی گئی ہے کس میں نہیں ہے اس کی جانکاری ہم لیتے ہیں خادر بیباگ کے عدیقاری ہمارے ساتھ ہیں سر یہ جو سیمپل آپ کے ہاتھ میں ہے کون سے میں ملاوٹ کی گئی ہے اور کون سے میں نہیں کی گئی ہے یہ جو ہے یہ دودھ کا ایک سامانی سیمپل ہے اور یہ کنٹرول سیمپل ہے جس میں ڈیٹریجنٹ کی اپستی تھی بتانے کے لیے ہم نے کنٹرول سیمپل لے کر رہا ہے اس میں جو ہے ہم نے دودھ کے اندر میتھلین بلیو انڈکیٹر ملایا ہے اور اس میں کلورو فارم ملایا ہے اس کو شیک کرنے کے بعد میں سینٹی فیس کیا گیا ہے دو لیئر کا سپریشن ہو گیا ہے یادی لور لیئر جو ہے یہ کلورو فارم کی لیئر ہے یادی اس کے اندر وہ ڈائی ڈارک ڈائی دکھری ہے آپ کو تو یہ ڈائی جو ہے ڈیٹریجنٹ کے قرآن سے یہ نیچے اتر چکی ہے اس سیمپل میں چکی ڈیٹریجنٹ اپستیت نہیں ہے اس لیے یہ ادھر آپ کو کلر جو ہے اس کی انٹینسٹی کم دکھے گی جبکہ وہ پوری ڈائی اوپر کی سائیڈ دکھے گی تو اس لیے یہ ٹیسٹ جو ہے یہ کنٹرول پازیٹیو ہے اور یہ نیگیٹیوٹ ہے مدھے پردیش سرکار ملاوٹ کھولوں کے خلاف اب سکت ہو چلی ہے اور روزانہ الگ الگ شہروں میں خادی ویبھا کی کاروائی میں حیرت انگیز کھلا سے ہو رہے ہیں گناہ بھنڈ مرینہ اور گوالیر سمیت کئی زلوں میں ملاوٹ کھولوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اور درجانوں لوگوں کو راسکا کے تحت جیل بھیجا جا چکا ہے لیکن منافع کے لالچ میں اندھے ہو چلے بیاپاری عام لوگوں کی صحت سے مو موڑ چکے ہیں اور عام آدمی کو دودھ کے نام پر زہر بیچا جا رہا ہے گورب شرما بھوپال نیوز ٹنٹی فور بھوپال نیوز ٹنٹی فور